السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مشکور و ممنون ہوں استاذ العلماء میرے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا الحاج تصور عباس صدیقی زیدہ مجدہو زیدہ شرفہو کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ماری اس محفل پاک میں تشریف لاکر اس قرونت بکشی میں اس کے بعد مشکور و ممنون ہوں پیرے طریقت خادم شریعت بردر زی وقار حضور صاحب زیادہ غلام مرتضہ صحیفی زیدہ مجدہو زیدہ شرفہو کا وہ بھی محفل پاک میں حاضر ہوئے یہ معافل ہوتی ہے خوشبختوں کی اور عادتے بھی خوشبخت ہیں الحمدللہ یہ سعادت آل سنت میں آیاں ہے آل سنت اپنی محبت اپنے عشق اور اپنی عقیدت سے پہچانے جاتے ہیں یہ نمائع ہیں یہ پرومینینٹ ہیں آپ کسی بھی مشلق کو دیکھ لیں اس کی تحقیق کر لیں جتنا پیار سنیوں کے مقدروں میں آیا ہے اتنا یہ پیار حضور کی نسبت کا پیار کہیں اور نہیں آپ کو ملے یقین جانے سنی نبی رحمت کے نام سے اتنا پیار کرتے ہیں ہاں نام سے ابھی تو کام تو اور ہے نا سرکار کا جو نام پہ مر مٹے اور سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا کیا معاملہ وہ تو اور بات ہے نامدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن البجید والفرقان الحمید واللزی جاہا بس صدق بہی اولائکہ ہم المتقون صدق اللہ الرزیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہی و محبوبہی مخبرن وامرہ ان اللہ و ملائکہ تہو یسلونا لنبی یا ایواللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ درود پاک پڑھنے کوئی زبان خموش نہ رہے وہ جو پیچھے اب آپ بیٹھے اگر مناسب سمجھے تو یہاں تشریف لائیں انشاءاللہ بڑی ہی گفتگو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا قبلہ شاہ صاحب جوں ہی تشریف لائیں گے میں گفتگو کو سمیٹ لوں گا اب نبی کریم صلو علیہ وسلم کے جو یار ہے نا وہ نبی کریم صلو علیہ وسلم کی وجہ سے نبی رحمت کی نسبت کی وجہ سے اور بھی انبیاء آئے پر یہ یار سب سے سرفراز ہے اب سبحان اللہ چھوڑی سیکھنی جو ہے نا فیدہ ملے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ہر ادا کو سرفراز کیا نبی رحمت کے ہر دور کو اُچا کیا نیر پاک نبی کی ہر نسبت کو اُچا کیا چاہے وہ گھر والے تھے یا در والے تھے ابو بکر صدیق تھا یا ظہرہ فاقت سبھی کو میرے رب نے سرفراز کیا کیوں میرے محبوبہ تُو بھی اُچا تیرا دور بھی اُچا تیرا زمانہ بھی اُچا تیرے گھر آنے بھی اُچے تیرے دار آنے بھی اُچے تیرے زمانے آنے بھی اُچے تیرے گھر آنے آنے تیرے یرانے آنے سارے دیں سارے اُچے میں رب ہو کر مالکِ کل ہو کر مالکِ کل ہو کر محبوبہ تیری قسم تو تیری ہے تیرے یاروں کی تو ان یاروں کی ہے تیرے یار جس سواری پہ سوار ہو جائیں گے میں رب ہو کر قسم اٹھا کر کہوں گا جس یار کے غلاموں کے غلاموں کی سواریاں اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقرب ہیں ابو وکر کے ڈابیارہ حسیل آپ ڈیزار بھی نہیں نا کر رہے یار ذکر سٹی کے اکبر یہ ریپریزنٹیشن دیتا ہے کہ تم بھی سچے اور تمہارا عقیدہ بھی سچا ہے وہ کیسا مذہب وہ کیسا مسلک وہ کیسا سکول آف تھارٹ ہے جس میں صدیق کی کوئی نہیں جس میں صدیق کوئی نہیں اس مسلک کی صداقت کہاں ہمارے عقیدے میں الحمدللہ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں کوئی صدیق ایسا ویسا نہیں میرے رب نے اعلان کر کے بتا دیا زمانے والوں کبھی میرے یار کے غلاموں پہ انگلی نہ اٹھانا میرے مالک کیوں نہ اٹھائیں فرمایا میرے محبوب کے جتنے بھی غلام تھے ان کے دلوں کو میں نے جلچا ان کی پڑتال کی سارے دے سارے سچے مینوں نظر آئے اب کسی کالے کلونٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کون سچا ہے ماذا اللہ کس نے خطا کی ہے کب لانوان رب نے اپنے یار نو کو سچے میرے دے موتی دیتن قیامت تک انسان میں لغزوں کی عمیزش ہو سکتی ہے پر محمد عربی کے غلامہ میں وہ جو پہلوے محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ دین میں شامل پھر چار بنا ہے وہی بات محمد کے سردار بنا ہے جا خول کتاب تحقیق یہ کہے گی تم جو بھی کہو دنیا انہیں صدیق کہے گی توجہ ہے اوہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے تو شروع کی طریق آنکھو جی صبح الحمدللہ الحمدللہ صدیق ایک پر میں نے جو حدیث پاک عرض کیا رب فرماندہ ہے سونیا آپ نے یارانو داسو جڑے تینو دیتن وہ سولے ہاں جی جتنا کوئی عظمتوں والا ہوتا ہے جتنا کوئی شانو والا ہوتا ہے ایک معقولہ بنا ہوا ہے حدیث پاک کا بھی مخہوم ہے کہ ایک ایماندار بندے کے ایمان کی جانچ پر تال انہیں یار تو لائی جاندے مستاجی میں توجہ چاہوں گا ایک ایماندار بندہ کتنا پوری فائیڈ ہے کتنا پاکیزہ ہے کتنا سچا ہے انگلیش کا معقولہ آمین ناؤن بائیز کمپنی ہی کی ایک بندہ اپنی اٹھاک بیٹھاک تو پیچانیا جاندہ ہے میں نوے تدسو نشمت دوما پاسو نبی رحمت علی پاسو شدیق اکبر علی پاسو اگر شدیق اکبر کی یاری پکی شدیق نو جانے محمد مصطفیٰ نوے خنا پھونکی تے شدیق تی یاری نوے خڑے ہی تا محمد مصطفیٰ دی یاری نوے دونے طرف میں استعجی غلط ہوں دونے طرف ابو بکر شدیق یار ہے مدینہ آلے سانی اصنین از ہمار توجہ میں انشاءاللہ کدھر دی وانڈ کرنوں نبی سونا بیلی ہے ابو بکر شدیق ابو بکر شدیق استعجی بیلی ہے غل بولا سمجواد کو ابو بکر شدیق یارے مدینہ آلے دا تے مدینہ آلہ یارے ابو بکر دا ایتھا تا جنگیاں پکیاں پہیاو یار تے پھر جنگی دا بھی آلہ میں ہے میرے مدینہ آلے فرمایا ایک خاتھت ابو بکر دا میں بن کر رہا ہوں ایک پاسے ابو بکر دا دوے پاسے فاروق دا فرمایا زمانے والوں جیس طرح این جنگی پائی ہے جلتا دے بیچوی نال اگلی گاڑ اگلی گاڑ اسی ساڑے ایمان دی پرسیپشن جڑی ہے پڑتال جڑی ہے جان چی امار صاحب یہ ہے کہ میں مسلمانہ دے گھر جمعہ تھوڑی توجہ گئے میں مسلمانہ دے گھر جمعہ میرا پیو بھی مسلمان میرا دادا بھی مسلمان سارے ایمان آلے پھر میں بھی مسلمان میری اٹیسٹیشن میری ویریفیکیشن میرے اباؤ اجداد لوں دے پہی میں زبان نالت کلمہ بھی پڑھیا تصدیق بھی کیتی ایمان بھی دیاندہ اللہ تے اللہ دے رسول تے کتاب باتے نبیناں تے اچھی بری تقدیر تے مارکے اٹھانتے یہ سارا کام تک کیتا لیکن میری ویریفیکیشن میرے ایمان کی سند زبان بھی ہے زبان بھی ہے اور اباؤ اجداد بھی نہیں پر جس دی ایمان دی سند جس دی ایمان دی سند جن دی سچے ہواں دی سند جس دی راب آکھے مابوبا انہ سارے آتے مہ راجی بل جارا انہ سارے آتے مہ راجی حضرت سید انہ آمیر موابیات سے لے کر بل دے رہا ہے خرچہ بھی ساڑا چرچہ بھی ساڑا سبان اللہ بھائی جاؤ بولو جی سبان اللہ اب نبی رحمت دے یارہ دے ذکر دے خموش نہیں رہنا چاہتا گمراہیت کنسیڈر ہوندہ نگاج کیا کرو نبی دا ہر صحابی جنتی بولو نگاج کے نبی دا ہر صحابی ہر نبی یہ صحابی جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی کیمرہ بھماتے پہ ایک ہر صحابی یہ نبی آواز آنی چاہیے ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی ہر صحابی یہ نبی ہم صرف حق چار یار پہ ہی اکتفا نہیں کرتے وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی رحمت کے سارے یار سچے ابو بکر بھی سچا سیدنا عمر فاروق بھی سچا سیدنا عثمانِ غلید و نورا آلہ بھی سچا مولا علی بھی سچا تے نبی رحمتہ اکھیرہ غلوم بھی سچا تے سچا کیونکہ ان کی شدد ان کی آبا و اجداد تک محدود نہیں رہی میرے رب نے قرآن میں ان سے رضی اللہ ٹائٹل دے کر بتانیا قدی میرے یار دے یاران دے انگل نہ اٹھے آئے تیڑا دلہ تمہیں ڈکا جاردہ ہے اور رابیلہ کردہ پہ آئے سارے دے سارے سچے مدینہ مدینہ پاک نبی ساڑھا سونیاں دا پچھاما ہی بولو نہیں کئی آنے دن پچھاما لڑک را چی محبہ تالے بن دے سمجھے سانو اتنا ٹائم ہی نہیں کسے نہ لڑے جائے اسی تا محبہ دے جو مستران اس کے مظاہر بکاندہ کائنہ بخت دسا کے اندہ کائنہ جو کچھ ملدہ ہے نیاز چملدہ ہے ناز خدا کو اندہ کائنہ ہم دو عشت کے مصطفیٰ میں لبرز عقیدہ لیے ہوئے ان کی عظمت اور رفعت اور شان کے طرح نگائے ہوئے جس آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام آمد رضا خان تاجدار وریلی کے ہم غلام ہیں میرا آلہ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام آمد رضا خان تاجدار وریلی محدث ہے اپنے وقت کا چوٹی کا عالم دین ہے عشق رسول ہے وہ اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ تصور کرتے ہیں تیری اور میری کیا اوقات ہیں جن لوگوں کا امام عشق مصطفیٰ میں اتنا مغروم ہو اس امام مقتدی مدینہ دل مغروم ہو وں نے ثورت مgodنا شاہ نلیست مدینہ آلے پاک نبی دی بار گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سمانیاں ہوروی بڑیاں بڑیاں نبیان دے نکاح اچ آئین آن پر مدینہ آلے دے نکاح اچ آمان آلی مومنہ دی مانو ٹائٹل رب نے دیتا ہاں رب نے ٹائٹل دی آئی اور اگلی گالے سنیا دا کی دائے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت گدوں پر بھی برسانے والے سنیوں کا کیدہ ساڑا سوڑا نبی آجوی جودہ قلبی جودہ مستقبلچوی جودہ حالچوی جودہ ماضی ویچوی جودہ اس کی استدلال یہ ہے تباق نبی کی ازماج مہتہ رات کا نکاح نہیں ہو سکتا سب کریں سب کریں نکاح پر مدینہ علیہ جڑی تیرے نکاح چاوے ہو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا حیث ہی باتیں اللہ اکبر کبیرہ سیدہ پاک بیٹھ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں ان تاروں کے جتنی اور میں انشاءاللہ کوشش کر سوانڈ ہوئے ان تاریاں جتنیاں کسے دیاں نیکیاں ہیں تُسی سمجھے نہیں ایس ہافی ساؤنڈ آلے تو میں پچھا ساؤنڈ تے بٹن کتنے لگ گیا تو اے جواب دو سورہ تیج دے سی اہلے نمبر تے گن سی دوسرے نمبر تے گنی ہوئی ہو سی دواجو ہے تُسی گال سمجھے نہیں میں ماند کر جانی ہے اللہ دے حکم دے نال ایس تو میں پچھا کتنے بٹن اے اکسی مونہ صاحب چھتی بٹن مونہ صاحب پتا سا دو عقیدے ہیں سوال کرنا لے دوستاد پہلا اے کہ میں نو پتا ہے استادہ تو صرف پوچھنی ہے تو استادہ نووی امدی نو پوچھنی ہے تے اے وی امدی اس لیے سوال کیا جاتا ہے میں سوال آفر صاحب تو اس تو پوچھنا ہم کیونکہ میرا یقین ہونڈا ہے کیا نن پتا ہاتھ جڑے پہلے جڑے اپنے پہلے نن سلامے سیدہ پاک آج کی تی سونیاں اینا تاریاں تو وعد کسے تھی نہیں 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 ماں صاحب اینا تاریاں تو وعد جہین سیدہ پاک آگیتہ ایتارے تکوچھ نہیں نا نہیں ہے سجنوں سوال پوچھ کر سیدہ پاک نے سنیوں کے عقیدے پر مور سنت لگا رکھ کر بتا دیا زمانے والوں میرا یہ عقیدہ ہے ایتارے گج بھی نہیں میرا نبی وہ نبی اللہ ماں کا معالم تکن تالم کی شان والا نبی ایتارے تہل تھوڑے یہ کہنات دے ذرے ذرے دوں مدینہ علا واقعی ایت جاندہ بھی ہے مور مور اگلی گا پاک نبی نے شاید فرمایا ہاں نا ہے نا ہاں ہے نا مور اگلی بار ملک جی پاک نبی نے شاید فرمایا ہے نا مزور کون نے فرمایا میرا خادم جیس تو شیطان پر کر وہ میرا غلام جسے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات آپ کی بارگاہ میں آپ انصاف کا ترازو تو لیے گا یہ بتاؤ ساری عمر عمر فاروق نبی رحمت کے ساتھ چلا ان کا سجدہ ان کا روزہ ان کی زکاة ان کی حج نبی کے سامنے آیا تھی یا وہ زبانی بھی کو جھگر کیا کرتے تھے جو نبی عمر فاروق کی عبادت کے ہر رکن سے واقع ہیں ہر حرکت سے واقع ہیں چاہے وہ لبوں پہ تھی یا دل میں تھی سار توجہ نہیں نا تو سانکھی تھی سنیا دا کی دا گلاہ مانگ باہر ہو توجہ ہے یار اے دسو میں کسے دو چیزہ نو کمپیر کر سکتا کمپیریزن دا سہول ہے اگر تجھو میک کمپیریزن بیٹوین ٹو ٹھنگ فرسٹ آف آل یو ہیو ڈیپ نالیج اباؤوٹ بوت اگر تُو کسے چیز دا کمپیریزن کرنا چاہنا نا دو ماہ دے بارے علیف تو لے کہ یہ تک پتہ ہو دو ماہ دے بارے اچھی جوانک پر دال ہونا ضروری ہے ایک پاس یہی تاریاں دی گال ایک پاس ہے تاریاں دی گال دوسرے پاس ہے اونا تاریاں دی گال جڑے صحابہ لے اسمان اے ہائے ہائے میرے نبی نے بلا روک تک بلا سوچے سمجھے فرما دیا یہ جتنے بھی ہے انہ انہ دچوک یا دیکھ یا دا میں نو پتا ہے عمر فاروق بولو نا توجہ ہے جو میں نو پتا ہی کوئی نہیں فار ایگزیمپل میں نو پتا ہی کوئی نہیں میں جواب دیسا ہوں استادہ یا کنا ہے میرا پتر چھوٹا بیجا آج انہ دے بارے پتا نہ ہوئے او نہ کرے کرو نہیں نو تسیل سمجھے نہیں گالوں کی تھارٹ پرووکنگ ہے نا گہری بات ہے میرے پاک نبی نے انگل بھما کے گنیا یا نہیں گنیا پر میرے راب نے یار نو کل قینات علم دے کے تسیائے محبوبہ تو ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کی شان والا اب کل قینات کا ذرہ ذرہ تجھ سے مستفیض ہونے جا رہا ہے اس لیے تجھے پتا ہونا چاہیے تُو کس کو فیدہ پہنچا رہا ہے اس فیدے کی زمن میں میرا نبی ہر خشک سے بھی واقف ہے اور ہر تک سے بھی سمیدہ یا غوصہ توجہ ہے مستاج عرش کی تھی نیکی ہیں فرمایا عمر چھوڑا میں روایت اچھ پڑے ہیں ہندے بچے ہے کہ آپ نے شاہد سننایا ابو بکر دیا ترائے گھار جنیاں راتا لگیاں سوستاج فیضان سدی کے اکبر مکتبہ اسلامی آلہ لکھی میرے کل پہی ابو بکر دیا گھار آلہ لگیاں جنیاں ترائے لیکیاں انہیں چو ہکنے کی نہیں بولو نا ہو سکتا ہے میں نہیں سیئی انڈرسٹینڈ نہ کر سکیا ہمار انہیں چو ہکنے کی انہیں ایک دی عظمت جاننا ہے باست دینا دوئی عظمت اللہ اگر اشارہ ملے نا دوئے دی عظمت دا پتہ کر لانا چاہتا ہے جو کمپیریزن کا اصول ہے توجہ ہے اب آپ کھڑیے جو مشکل کرنا پر اقیدہ دکھر کے اسی توجہ چلو مدینہ نے باہرگاچ پوچھنا ہے یا رسول اللہ ابو بکر شدیق جو حضرت عمر فروغ توں اچھا ہے جو سنیوں کا کی دہ ہے پھر ایک اڈا اچھا ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ جبریل آیا کئی رہے ارشانتے یار گیا پہ صدر آبازی ہار گیا ایک کالیا ظلفا مالا سی جڑا لنگ ارشمی پار گیا کسی عاشق نے استاد محترم آپ کے قدم جم کر کسی عاشق نے عالم وجدان میں عالم احکان میں عالم تصور میں خود سے ہی سمال کر لیا کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ اور سنا ہے جبریل تشریف حاضر خدمت ہوئے ہیں چوبیس ہزار بار چوبیس ہزار بار تو یہ جبرائیل بار بار کیوں آتے تھے تو وہ تھا عاشق اس نے شیر کی شکل میں ترجمانی کر کے عاشقوں کے سینے تھار دیئے وہ کہتا ہے ابو بکن وہ فرماتے ہیں جو نبی رحمت کی بار کا ہمیں بار بار عبریل آیا کرتے تھے نا وہ تھے عاشق مصفح انہوں نے شیر لکھا ہے میری جھولی وچ دانے میں بزار چلی ہا کر کے ہٹی دا بہانہ میں کھڑیا جلی چلی 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 ان کا مقصد یہ بھی تھا اللہ کی احکمات مصطفیٰ تک پہچانا پر ساتھ ساتھ رکھے یار کے بھی یارت کی سبحان اللہ تو اجے میرا یار نے گٹھا جنوے کے چن شرمہوے دیراتی دن چڑ جاوے جے او سوڑا مخت نقاب ہٹاوے جے او سوڑا جاوے سہر چبل نہیں رب اپنا عرش سجاوے جے او سوڑا ہتھ رکھے پھلاں بچ مان پھلاں داوت جاوے پجلی ڈرنی لشک نہ مارے مطابِ عطبی ہو جاوے جے او سوڑا کھولے پیچ زلفتہ راہی را بل جاوے نینڈ نشیلے مست رسیلے جدو سوڑا بچ گجل سہاوے اکھ اگرے دے ان پہا جاوے جوے کوئی میں کھانا کھل جاوے خل کھاندے نے مولی دنیا ورلا جان بچاوے جے او سوڑا کھولے پیچ زلفتہ راہی را بل جاوے عقل خدا نے اتنی دیتی علمہ بچنا آوے علم خدا نے اتنا دیتا عقلہ بچنا آوے ایٹا سوڑا ماہی آزم سانوہور کدھر نظر مارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جبریل آئے انجکارو جبریل پاکرز کی تھی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سارے یار چوٹھی دے سبحان اللہ تو شکم دیو تو کسے دشان بیان کر سبحان اللہ ماہ استاج کتاب پڑھے آئے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میرے پاکر نبی نے شاہد میں آیا میری گیت گانا میری ابو بکر دے بھی گائے سبحان اللہ بلنی جبریل آئے میرے یار دے بھی گیت گائے کرنا میرے گائے نا سبحان اللہ پتہ لگا ذکر ابو بکر صدیق سننا سنت مصطفیہ سبحان اللہ تے سنینہ سنینہ حسان بن صاحب دردی اللہ تعالیٰ عنہ دی سننا تے چاچاسی مارے ضرور ہوسائیں پر نبی دے یاران دے بارے ساتھا عقیدہ ستھا 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 توجہ کریں کی گا لو رہی آئی سبحان اللہ ہاں عرض کی تھی کہ سنیا تیرے گلام میں چونکہ سے دیشان بیان کرا آپ نے فرمایا عمر فاروق دیشروع ہو جائے ہاتھ جو لے سونے تیرے اس یار دیشان بیان کرن واسطے نہ حضرت نو علیہ السلام بھی عمر چاہتا سبحان اللہ اب سمجھو بات کو جبریل ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے وہ عظمتوں والے چھے سو پراندہ مالک تھے پر او نو عمر فاروق دیشان بیان سبان کران واسطے کبھوں بیس ساٹھے نو سو سال جائے دن جے ابو بکر شدیق دی بیان کرنی پم دی سبحان اللہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمیدن کاش میں سیدنا ابو بکر شدیق دی سینے دا اقبال سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ عظمت ہے ایسی کالے ہاں تو کیوں پوچھتے ہیں مقدر بھی کالے حقید بھی کالے تھے کسید بھی کالے کیونکہ میرے پاک علی سبحان اللہ میرے پاس میں نے لہور سے ایک بک منگائی ہے شان سدیق اقبار بازوبان مولا علی سبحان اللہ میں چھو اولا میں چھو اقبل میں چھو اشرف ایک کیری نہیں تو میری نہیں ترائے میری نہیں اچھی میری علی یاد آئے ابو بکر میں چھو افضل ہے تو کیاڑا علوی بڑیا بنائے تو کیسے علی نم بندہ ہے میرے پاک علی کو علی دے سکے پتر ہتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا بابا یہ بتا نبی رحمت دو باد واتفزل کھوڑے فرمایا ابو بکر ہے اور کھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونا ابا سبحان اللہ میں عرض کیتی ہے نا ساڑا کتابہ اجداد اللہ یہ اپنے زبانی کلامی پتہ لگ دا پر انہوں انٹروڈکشن کرامن دی لوڑ نہیں ویزکی ہم سبحان اللہ جیستے نظر پاچھ دی نا میرے پاغ نبی نے ارشاد بلمایا میرا سابی جنتی سبحان اللہ جائے میں نو ڈٹھا جنتی جائے میں نو جائے میں نو جنتی جائے میرے ڈٹھے ہو انو ڈٹھا ہوئی جنتی سبحان اللہ یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت اللہ کی زدو جلال کی قسم وہ نظر مصطفیٰ تھی میرے نبی کے نظر کے اشارے جہاں ہوتے گئے کنکرے تھے تو وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر آگے چلے آگے چلے آگے حضور میں تھوں عمر چوک ہی چاہیے کی کرنگا عمر فروغ دی شان بیان اگر عمر فروغ دی شان بیان کرن واسطی دی عمر چاہیے ابو بکر واسطی دیکھو چار دے لگ سن سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کو یہاں پہ چھوڑ کر اندیا جی استاجی بڑی یوں وندان یہاں پہ چھوڑ کر صدق اکبر کی سابزادی سچے پیو دی سچی دی سبحان اللہ سچیاں مومنا دی سچی ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر انہیں جیڑی ہوں دی ہے نا فاکس لومڑی انہوں جدو انگور نہیں جلدی ہوں دی کوڑے انہوں نے مقدرہ سبا دا پیار کوئی نہیں اس تو سبا نا پوڑی تے ودے ہاں ہاں یہ کوڑے سبا دے نہیں میں کھا چھوڑ کم لے آت انہوں ساب بادا پیار جان جانتا تو بڑا علی علی بھی کرے ہاتھ ابو بکر ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آکے چلے ہجرت دی رہا سبحان اللہ اشارے کر رہا ہوں ہجرت کی رات انشاءاللہ میں آٹھ جمعے پڑھیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہجرت کی رات حکم آ گیا محبوبہ تو ہجرت کر جا محبوبہ تو ہجرت کر جا آپ نے علی پاک نو شدایا علی پاک نو شدایا علی پاک آئے کرمہ انج کرسون آلی اس منجی تے سینپو سبحان اللہ اس منجی تے سینپو تے میرا عشق آدھا ہے میں منجی ابو بکر سبحان اللہ یہ عشق کی بات گئے روایتیں سے تو عشق سینپو میں سبحان اللہ توجہ آگے چلیں فرمایا آج جڑیاں امانتا ہیں انہاں میں تنو امین بنیندہ پہ ہوں صبح ہو جین انہوں دیکھ کے آ جائیں سبحان اللہ انہوں دیکھ کے آ جائیں میں کسے روایتیں نہیں پڑھے کہ آئے عطبہ دیئے آئے شہیبہ دیئے آئے فلانے دیئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے آلہ جینو سوا جاوے او سکون دی نیندہ سمدھا ہے آفیز ان جملہ مدینے آلہ جینو آپنی منجی تے سماوے اپنے بسترے تے سماوے او سوکھنا سمدھا ہے تے جیس ابو بکر نو جب ہی پا کے قیامت تک آپ ڈے نار آئے 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 سنو نکتہ میرے پاک نبی نے ارشاد سرمایا منزارہ قبری واجبت لہو شفاہ کی جس نے میرے قبر انور کو دیکھا جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی دیارہ قیامتہ اسی ہاتھ اندہ اسی فاد کے بیچ سبحان اللہ اب اللہ کی عزت کی قسام جو قبر انور نو بیکھے ایمان دی آلہ دیس ملک جی مدینے آلے ان دی شفارش کریں تے تینوں جب بھی گھٹ کے کون سوال سبحان اللہ نہیں نہیں وہ دوبارہ سمجھیں جو قبر انور کی زیارت کریں میرا رب محمد مصطفیٰ کے صدقے رب اس کو معاف کرتا ہے جو نبی رحمت کے قدموں میں سو جائیں اور قدم بھی ایسے دربار بھی ایسا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم یہ وہ گھر ہے یہ وہ در ہے جو نبی رحمت نے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان جلال کو جنت سے بھی افضل بتا دیا اللہ کی عزت کی قسم وہ جنت بھی افضل ہے پر سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ دردی وہ جنت کا ٹکڑا جسے ہم ریاض الجلال کہتے ہیں وہ اس جنت سے افضل اس لیے ہے کہ وہ محمد عربی کے جسم کے بہت سیرے نہیں سیحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خدا کا بندہ نبی کا دلور رال کے پڑھلے ملک جی خدا کا بندہ نبی کا دلور سیدیق اکبر رال کے کریم مال گو جو چھے ماس جی تی ترو دیوار اٹو یا کھے ابو وکر سیدیق نے غلام آیا سیدیق 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 کوئی 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 نہیں ہے ترے براہ ور سیدیق اکبر سیدیق اکبر کوئی نہیں ہے ترے براہ ور خدا کا بندہ نبی کا دل ار سیدیق اکبر سدھی کے اکبر کبھی جو مشکل میں دین آیا کبھی جو مشکل میں دین آیا میرے پاک نبی نے رشاد فرمایا جتنے ایسا نوت مجھ پر ابو بکر نے کیے ہیں زمان نیچ میں لائی کوئی نہیں دیارے کیاماتے سوڑا رابلس کبھی جو دین مشکل میں آیا تیرے عمل سے یقین آیا توجہ ہے سبان اللہ خدا کا بندہ نبی کا دل بار صدیق اکبر صدیق اکبر اللہ اکبر توجہ میں نا سونا علی آئے امانتانی انہ دا امین تو بانچ سونا علی استاجی توجہ جاسے دوال انہ سونا علی آئے امانتان دا ہمین تو بانچا اے امانتان نعرہ تقرید نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آل نبی اولاد علی پیرے طریقت رہبر شریعت پیر سید سید امان اللہ حاشم صاحب دامت برکاتم العالیہ زیدہ مجد ہو زیدہ شرف ہو آپ جلوہ گر ہوئی سٹید زینت بنے تشریف لے کے آئی آپ نے دل دیتا گہرائیتوں خوش آمدی ویلکم جی اینو صد مرحبا تمامی اب آپ اپنے اپنی جگہ دے تشریفت کو میں انشاءاللہ پانچ منٹ میں وائلڈ اپ کر رہا ہوں خدا کا بندہ صدیق اکبر گاج کلرہ خدا کا بندہ آسے بہتوں میں بول سواب ڈی سیئے انشاءاللہ سچیاں نو سچیاں خناہ سچیاں دا کام میں میں جی میں آرز کیتے ہیں لومڑی ننگور نام چلے اوہ ساکھائے ہیں نہیں کھوڑے انہاں بیچاریاں دیں مقدر سواب دا پیار آیا کوئی نہیں اسٹو اور مو بٹائی ہو توجہ ہے بول دے نی اللہ تونوں بولنا دی رہے دے توجہ توجہ ابھی جی کی گل کر دے پیاس آخو جی سمان اللہ کی گل ہو رہی ہے جی مانتا ہے چونے بڑا خوبصورت نشانی تھی علی اے جڑیاں امانتا ہے انہاں دے چھڑنی تو صبح آجا علی پاک بستر مصطفیٰ تے سکتے آنہ دینو میں سوکھ نال سکت بستر مصطفیٰ تے سکتے فرمان دینو میں بڑے سوکھ نال سکتا بستر تے مولا علی سمیں سوکھ نال سمیں تے مدینہ علی جی نال سوا گاروی آنکھا نہیں جنہ دو افضالے چھے ستے رہزار سبو ستے رہزار شامی جو کالے انہوں تو درابہ مانی نہیں وہ آنے نسبار آروبار ایک کم لیا تو اتنے جو کارنوں توجہ ہے آروبار جڑا بھی کوئی کڑما ہے جو نہ مدینہ نہیں جارا مدینہ تب بھی نہیں آلیا مدینہ علیہ نے سلام کرنا ہے کیڑیاں دیئے میں سلام کرنا ہے کبوتر آلے نہ ساں غلامی کرنی ہے مرمایا منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر انمر کو دیکھے گا خیجہ ہے خیجہ ہوں اس سے میرا وجدان آدال اس سے تو نا نا سمینا ہے نا چلیں میں گفتگو کا سمیٹھتا ہوں میرے پاک نبی ابو بکر دیکھ رہے گا پتا لگا جڑا مدینہ آنے دیکھا رہا ہوئے انہوں سونا علی آن دین تو سر نال مدینہ آلا جن دیکھار جاوے انہوں ابو بکر آن دین توجہ ہے نا کےڑیاں اٹھنیاں شانن پرمایا تور میرے نال یہاں پہ بولا ماں بڑی سونی بانتے عقیدہ دین دین آن دین اللہ سونی نبی سونی جنہ آنے آن اپنیاں مانتا دین وہ نو مرتضی یہ چاہی اللہ ماں فرما دین میرا کوئی نہیں باند میری گا جیڑے سچی ہشتی نو مدینہ آلا اپنیاں مانتا دین انہوں علی آن دین تجنہوں رابہ اپنی امانت محمد مصطفیٰ دین شکال چھ دین وے نو شدی کے اقوال گھارتے پہنچے گھارتے پہنچے گھارتے پہنچے گھارتے پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم راہ دے ویچ بڑے واقعے ہوئے عشق محبت اللہ علیہ وسلم پیارا گھارتے نا اکسور اقبال پہنچے نا تے عزت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عزت کی تھی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نویدہ عزت دےو نا میں ذرا اینو ستھ رہاں کار دےو محبت کی بات ہے پتہ یہ چلا یہ ایک سمیل محبت ہے نا ابو کر صدیق نے ارز کی تھی سونیا میں نوو سا üstرا کرنا پھر توسی جسیب لے آئے سا üstرا کرنا پھر توسی جسیب لے آئے ساپ سکرہ کرنا ساپ سکرہ کرنا سورہ بڑیوں مشاورہ نمینت کرنی ہے کوئی کھڑا سنے آئی بور بیٹھے مہندروں ساپ کرنا پیرے رہا مدینہ آلہ دھارش نہیں بڑھتا آپ ان پکٹر تو بیٹھتا دیر میں چکو پکٹر تو بیٹھتی میں باری نہیں نہیں گلز جا کر چھٹی نہیں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم میرا پاک لبی ابو بکر تو بھی گھر دھارش نہیں بڑھتا میں تیرے دل جس کی میں تشریف لیا شی پہلے دل میں ابو بکر کا پیار رکھ 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 روایتیں چمدائیتیں لیدنا ابو بکر شدیق آپ نے پگڑی یا آپ نے کپڑے جڑن پاڑ پاڑ کے موری آج کریں کالا نکھ سیر کریں سیر کریں سارے بان پیچھے نا ایک رہ گیا وہ اس نے اپنی اڈی راہ چھتی جڑوں تھی ساپان انتے بارے امام ابو نویم رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر ماندین اوے ڈازری ناہا کہ گھا تے پھنکارتا تے گھا نو ساڑ چھڑ داڑ چھڑ ابہ جو ہے گھا تے پھوکا جو ہے نانگ شنگردانے یا شنگرداش تھوکارتا تو وہ جناہ دیتا آشے کھان ساپ آشے کھان وہ ساڑیا نہیں کسے ابو بکر صدیق دائی پیٹ چھڑی چندہ تو جڑی ٹاکی لگی ہو یا اسی عمرت کوئی نہ لگ ٹاکی نہ ہی مڑی ہو ساردہ تے باہر نکیل اندہ ساردہ تے باہر نکیل اندہ ساردہ تے باہر نکیل اندہ پتہ لگا تو جڑا وڈا مرضی ای آشک رسول بان جا یہ ٹانتا ہی سیدنا ابو بکر صدیق دے قدمہ دی خیرات نو لے لی مدینہ آلے دی زیارت کائنو آنی مرضی ہارے یہ ایک نکتہ ہے یہ ایک نکتہ ہے پتہ لگیا نہ پتہ لگیا نہ ایک محبت دا رانگے نہیں پھر اوکیندن کے سیدنا ابو بکر صدیق دی ایڈی مبارک تھے صاحب ڈانگ مارے مارے آپ دیکھیں چوانسو آئے اکھیں چوانسو آئے پاک نبی نے ابو بکر کی بنے حضرت کی سونے آئے غلیف دے جیز تمہیں اچھے ڈانگ مارے یہ اشارہ اور دفتگو ختم میں قبلہ کا منتظر تھے ہم اللہ تعالیٰ نے آج کی دیر سے سوڑے آئے یہ ہے نہیں پیرا جو پیرا یہ ہے نہیں یہ ہے نہیں اتنا ہواہ اتنا ہواہ ناغ ہو کہ مدینہ آلے دے غلام دے قدم چمیہون چمیہاں ڈنگ لائیا چمیہاں ڈنگ لائیا جیڑا بھی صورتحال اکھیں جو اترو آئے ہرمز کتی سونیا پیر ہے کتے لگیا کتے لگیا کتے لگیا ہرمز کتی ایڈی ہے میرے کو الفاظ نہیں انا ہاہ اتنا اچھا میرے کو الفاظ تا زکیرہ مدینہ الفرمہ کہ کتے ناکھیں یہ دس سوہ ایڈی تے ہڈی تے کندہ لاگ جاوے کسے نو بھی کھینہ ہووے کسے نو بھی کھینہ ہووے نہیں نہیں پھر روایت چاومدائیں مدینہ آلے لاب لائے آئے لاب ڈٹھیوں بھی کہہ رہتا نہیں نہیں لگتا اللہ کی عزت اور جلال کی قسم میرا قیدہ میرا عشق میرا وجدان میرا ایکان میرا تصفر میرا عرفان یہ کہتا ہے ایڈی صدیق کی دستِ انور نہیں نہیں پھر بھی نہیں سمجھ دے پہ حضور سمجھے بات کو ایڈی کی میں پھتی ہو سی پھتیوں بھی گیر نہیں نہیں ایڈی جس کی ایڈی پہ میرا پاک نبی اپنا لب لگائے گھر جا کے نا سچیا ہے خود دی تھوڑی ایڈی تکلیف کر کے نا بیٹے نا کھیت ویک جڑا منظر بنے نا جڑا منظر بنے نا درود پڑھ کے ابو بکر صدیق دیرونو اسحال ضرور کریں میرا مالک ہمیں عمل کی تفیق دے واقفر دعوانو